نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزامہ جنگ سے کولم پیش ہے ایک نارمل ملک کیسا ہوتا ہے کولم نگار ہے یاسر پیرزادہ اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.nئیصبح.org www.naisubah.org ایک عام، سادہ، متوسط درجے کا ملک کیسا ہوتا ہے؟ اس کے شہروں میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کے باسی کیا کرتے ہیں؟ کس طرح رہتے ہیں؟ ان کی تفریحات کیا ہوتی ہیں؟ کاروبار کیسے کرتے ہیں؟ احتجاج کیسے کرتے ہیں؟ سوگ میں کیا کرتے ہیں؟ جشن کیسے مناتے ہیں؟ میں زیادہ دنیا تو نہیں گھوما مگر پھر بھی 26-27 ملک دیکھ چکا ہوں ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ بھی اور اسلامی اور غیر اسلامی بھی ہم جدید ملکوں کی بات نہیں کرتے کہ ان سے موازنہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی غریب اپنی ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل کا مقابلہ کسی امیر کی مرسیڈیز سے کرے لیکن ہم ان ممالک سے اپنا موازنہ ضرور کر سکتے ہیں جن کے پاس ہماری طرح ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی مگر پھر انہوں نے اس کی مرمت کروا لی جس کی وجہ سے ان ممالک کو اب نارمل کہا جا سکتا ہے جیسے کہ انڈونیشیا، ترکی، تھائیلینڈ، بنگلہ دیش اور ملائشیا چند دہائیاں پہلے ہم بھی نارمل ہوا کرتے تھے اس وقت نہ ہمارے ہر رکشے کے پیچھے کسی پیر کے ارس کا پوسٹر چسپا ہوتا تھا اور نہ ہماری شام کی تفریحات صرف کڑا ہی گوش کھانے تک محدود ہوتی تھی یہ وہ دور تھا جب ہمارے ہاں سال میں دو سو فلمیں بنتی تھی موسیقی کی محفلیں ہوا کرتی تھی لاہور اور کراچی میں نائٹ کلاب ہوا کرتے تھے اور پی آئی اے کی میزبان دورانے پرواز مسافروں کو خاص مشروب سرف کیا کرتی تھی آج کل کبھی کبار وہ پرانے اشتہارات سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جن سے اس زمانے کے لاہور اور کراچی کی نائٹ لائف کا اندازہ ہوتا ہے یہاں تک لکھنے کے بعد مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں غلط ٹریک پر چل پڑا ہوں کیونکہ اس ملک میں ایک نسل ایسی پیدا ہو چکی ہے جن کے نزدیک ان تمام باتوں کا ذکر کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نسل نے وہ پاکستان ہی نہیں دیکھا جو بقول ان کے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا جس بندے نے یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اس کا نام محمد علی جناہ تھا اور بطور گورنر جرنل جب وہ کابینا کے اجلاس کی صدارت کیا کرتا تھا تو اس اجلاس سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی کہ اس کابینا کے کئی ارکان غیر مسلم تھے آج اگر خود جناہ صاحب زندہ ہو کر آ جائیں اور ایسی کابینا تشکیل دیں جیسی انہوں نے دی تھی اور اس کا اجلاس ویسے ہی بغیر تلاوت کے منعقد کرے تو اگلے روز ان پر کافر کا فتوہ لگ جائے پی آئی اے نائٹ کلپ کی جو مثالیں میں نے دی ہیں وہ قبل از مسیح کی نہیں بلکہ اسی پاکستان کی ہیں جو جناہ صاحب نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اور جس کے بننے کے تیس سال تک یہ سب کچھ بغیر کسی روک ٹوک کے ہوتا تھا اور کسی کے جذبات بھی مجرور نہیں ہوتے تھے قائدعظم نے نارمل انسانوں کے لیے ایک نارمل ملک بنایا تھا جہاں ہر کسی کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی تھی یوں سمجھے کہ یہ ملک لائف، لیبرٹی اور پرسٹ آف ہیپینس کا مقامی نسخہ تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف طالع آزماؤں نے اس نسخے میں ملاوٹ شروع کر دی کسی نے یہ کام سویلین لبادے میں کیا اور کسی نے وردی میں اور آج حال یہ ہے کہ ہم دنیا کا ایک ایسا انوکھا ملک بن کر رہ گئے ہیں جہاں نارمل انداز میں کوئی بات کرنا یا کام کرنا ایک عذاب بن چکا ہے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے اس کے شہر زکارتہ میں ہجاب پہنی عورتیں بھی نظر آتی ہیں اور نائٹ کلب بھی مساجد بھی ہیں اور مساج پالر بھی جو مزاج یار میں آئے ترکی آج کل ہمارا بہت پسندیدہ ملک ہے نارمل دنیا کا کونسا ایسا کام ہے جو ترکی جیسے اسلامی ملک میں نہیں ہوتا متحدہ عرب امارات والے بھی ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بھی کلمہ پر رکھا ہے مگر بقول شخصے ہم تو باولے ہی ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ واقعی دنیا نارمل ہے اور ہم مکمل ایب نارمل یا سب دودھ کے دھولے ہیں اور ہم اکیلے انتہا پسند دور کیوں جائیں بھارت کی مثال سامنے ہے آئے روز وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کے لیے نرم سے نرم لفظ بھی شرمناک ہے بی جے پی کے انتہا پسند گنڈے وہاں مسلمانوں کے گلے کاٹتے پھرتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا اسی طرح پسلے ماہ بنگلہ دیش میں دو ہندووں کو قتل کیا گیا ان کے مندروں پر حملے ہوئے بنگلہ دیش میں اس تشدد پر عوامی سطح پر مظاہرے کیے گئے مذہب کی علاوہ جہاں تک باقی مسائل کا تعلق ہے انہیں حل کرنے میں بھی ہماری طرح کی غیر ترقی آفتہ ممالک مکمل کامیاب نہیں ہو سکے تھائیلینڈ کی مثال لے لیں ساتھ کروڑ کی عبادی ہے مگر وہاں اب بھی مارشاللہ لگتا رہتا ہے یہ مسئلہ وہ حل نہیں کر سکی تھین نے معاشی ترقی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے مگر وہاں شخصی آزادی اور جمہوریت کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس پر تنقید کی جاتی ہے تہم ان تمام ممالک میں اور ہم میں ایک بنیادی فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ تمام تر مسائل کے باوجود ان تمام ممالک نے اپنا کوئی ایک کام سیدھا کر لیا ہے تھائیلینڈ نے سیاحت میں کمال حاصل کیا ہے دنیا جہان کے سیاہ وہاں آتے ہیں بھارت اور بنگلہ دیش نے بھی کم از کم جمہوریت کی حد تک اپنا مسئلہ حل کر لیا ہے چین نے جمہوریت کا دامن نہیں تھاما لیکن معاشی ترقی کا ایک ایسا موڈل دیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی اسی طرح ہم بھی اگر اپنا کوئی ایک کام سیدھا کر لیں تو باقی مسائل بھی ساتھ ساتھ حل ہو جائیں گے یا پھر ان کی شدت میں کمی آتی جائے گی مگر مسئیبت یہ ہے کہ جب کوئی توال آزمہ سویلین ہو یا وردی میں کارکردگی نہیں دکھا پاتا یا نالائکی کا کوئی جواز تراشنا اس کے لئے ممکن نہیں رہتا تو پھر وہ مذہب کا سہارہ لیتا ہے اور لوگوں کے جذبات کو اُبھارتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس سے بڑا اسلام کا دائی کوئی نہیں یہ وہ حالات ہوتے ہیں جن میں ایک جاول حق جنم لیتا ہے اور ملک کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے ایسی جہنم جس سے ہم آج تک نہیں نکل پائے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی